آپ منگ نہیں ہو جائے کسی بھی لڑکی کی تو یا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ ساس کیا کہتی ہیں تو نند اور نوبڈی سمہاو ویلنگ کہ وہ آپ کو اس میں ریلیشنشپ میں آپ کامیاب رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم الٹا شروع ہوتے ہیں نا کیا مطلب یعنی الٹا شروع ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے ہم فوری کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعد میں اسے جسٹیفائی کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں صحیح اگر ہم ایک دم پہلی نظر کی محبت جسے کہا جاتا ہے یا ایک دم سے کوئی فیصلہ کرنا جیسے ایون جو ارینج میریج ہوتی ہے جس میں خاندان والے یہ کچھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اپ فرنٹ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ نہیں چلتے اور جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے انیلیسز کرنا یا خوج لگانا یا پتہ کرنا تو میرے خیال میں پتہ کرنا بہت ضروری ہے اور جسے ہم میٹنگ ریٹنگ کہتے ہیں جو آج ہم بات بھی کرنا چاہیں گے آپ نے یہ ٹرم پہلے بھی یوز کی بھی ہے لیکن اسے ڈیفائن کیسے کریں گے ہم کیسے ریٹ کریں ہم یعنی جو مقام ہوتا ہے ہمارا ایک پروسپیکٹیو لائف پارٹنر کے طور پر کوئی بھی لڑکی یا لڑکا ایک اپنا مقام رکھتا ہے جس کی بنیاد پر اسے شریک حیات نصیب ہوگا یا ملے گا خاندان والوں کے ذریعے یا براہ راست تو وہ مقام جو بلند کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اگر کوئی ٹین ایج میں اپنے مقام بلند کرنے کی کوششیں کریں جن کی وجہ سے ان کو بعد میں اچھا رشتہ ملے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ٹین ایج میں ہی کہیں نہ کہیں ایک انسیکیوریٹی کے تحت دل لگا بیٹھیں یا کچھ کریں اور جو کام بھی اپنے زندگی میں کرنا ہوتا ہے شادی بھی ایک کریئر ہے ٹھیک ہے تو ایک کریئر کے لیے جیسے ہم اپنے پیشہ بنانا معاملات میں یا معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم بعض اوقات اٹھارہ بیس سال پڑتے ہیں صحیح تب جا کے ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہماری معاشی زندگی اس کی بنا پر اچھی گزرے گی صحیح تو یہ بھی ایک کریئر ہے شادی کا بھی ایک کریئر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چلیں اٹھارہ بیس سال نہیں تو اٹھارہ بیس ہفتے نہیں تو اٹھارہ بیس دن کسی ٹریننگ میں سے گزرنا چاہیے کہ یہ کیا ذمہ داری ہے اور شادی کے بارے میں زیادہ تر سوچ جو ہوتی ہے لڑکوں کی وہ ہوتی ہے کہ قربت کے لمحات نصیب ہوں گے صحیح ایک مخالف جنس کے ساتھ اور لڑکیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہو جائے گا ہماری بھی کوئی ہمیں بھی کوئی توجہ دے گا ہماری طرف بھی کوئی سب لوگوں کی اٹینشن ہوگی تو لڑکیاں تو عام طور پر ان کے نزدیک ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنیں گی بڑی ڈھولکی بجے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور کھانا پینا ہوگا اور ہر کوئی جو ہے میری طرف دیکھ رہا ہوگا اور لڑکوں کا وہ ذہن ہوتا ہے تو یہ شادی نہیں ہوتی صحیح زندگی کٹھی گزارنی ہے جس میں آنے والے ہر دن ان کے اوپر ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا بچے پیدا ہوں گے بچوں کو پالنا بھی پہلے کسی کو نہیں آتا اس سے بھی مسائل ہوتے ہیں پھر ان لاؤز کے ساتھ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی اسے اپنے ان لاؤز کے ساتھ بھی ایک ریلیشنشپ بنانا ہوتا ہے جو کہ ہماری سٹرنگت بن سکتے ہیں یعنی اگر ہم یہ سوچیں اس طرح سوچیں کہ ہمارے جو ان لاؤز ہوتے ہیں وہ ہماری ایک طاقت ہوتے ہیں تو ہم پھر ان کی نرچرنگ کرتے ہیں ریلیشنشپ کی لیکن اگر ہم سوچیں منفی انداز میں اپنے سسرال والوں کے بارے میں جو آج تک سوچا جاتا ہے آپ ہی مندے کے شادی بیعا کے گانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں مہندی کی رسم میں ایک دوسرے کے دل دکھائے جاتے ہیں تو اس سے کوئی اچھی بنیاد نہیں پڑھتا اچھا چلے پرس کیا میٹنگ ریٹنگ آپ نے کہا دیکھ بھال کے شادی کرتے ہیں چاند سورج کی جوڑی ایمومنٹ سیلیکٹ کی جاتی ہے دونوں مناسب ہوتے ہیں شروع ہو جاتا ہے زندگی کا سفر ٹھیک چل رہا ہوتا ہے بظاہر سب کچھ دیکھ بھال کے گھر والوں نے بھی لڑکا لڑکی نے بھی شادی کی جاتی ہے اچانک گربر کیوں ہوتی ہے وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہونا شروع جاتی ہیں اچانک گربر نہیں ہوتی ہے گربر آہستہ آہستہ ہوتی ہے ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے اچھا ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں مسائل پلتے رہتے ہیں اچانک بم پھٹتا ہے اچھا اچانک پھر جو نقصان سامنے آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ابھی ہوا ہے صحیح تو جیسے میں نے بتایا کہ لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے آپ کبھی کسی شادی میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو سامنے ایک صوفے پہ آپ تازہ نئے میاں بی بی کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراں آتا ہے کہ اچھا لڑکا ایسا ہے لڑکی ایسی ہے پھر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اچھا لڑکا قابل ہے چلیں شکلتی زبدست نہیں ہے تو آمدنی اچھی ہے مقام اچھا ہے اچھا لڑکی جو ہے اگر بہت پڑی لکھی نہیں یا اگر لڑکی کوئی پیشہ ورانہ صلاحیت نہیں رکھتی تو چلو خوبصورت بہت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کنسیڈر کر رہتے ہیں ان کو ہم میٹنگ ریٹنگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو عموماً لڑکی اور لڑکے کی میٹنگ ریٹنگ برابر ہوتی ہے عموماً کبھی کبھی فرق ہو جاتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے لیکن زیادہ تر وان ٹو ٹین کے سکیل پہ اگر لڑکا سیون پہ ہے تو لڑکی ایٹ پہ یا سکس پہ ٹھیک ہے تو پھر باب میں کیا گھڑ بڑھ ہوتی ہے